اردو قبر کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین گرامی کیا آپ جانتے ہیں کہ ڈبے والا دودھ انسان کے لیے زہر قاتل کی حیثیت رکھتا ہے مصنوعی دودھ آخر کن اجزاء کے مرقب سے بنتا ہے اور جب یہ دودھ کسی انسان کے میدے میں پہنچتا ہے تو کن کن بیماریوں کو جنم دیتا ہے آج ہم آپ کو انہی سوالوں کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے اور یہ سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ مصنوعی دودھ معصوم بچوں کے لیے کتنا نقصاندے ثابت ہو سکتا ہے تو حقائق پر مبنی اس معلوماتی ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک خود بھی ضرور دیکھئے گا اور اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ وہ بھی اس قاتل زہر سے بچ سکیں تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں معزز خواتین و حضرات قدرت نے دودھ کی صورت میں انسان کو ایک بیش بہا قیمت سے نوازا ہے پیدا ہونے والے ہر بچے کو غزا کے طور پر ماں کا دودھ پلایا جاتا ہے اور ڈاکٹرز بھی اس بات کی تلقین کرتے ہیں ایک حالیت تحقیق کے بعد یہ انکشاف سامنے آیا کہ اگر پیدا ہونے والا بچہ لڑکا ہو تو ماں کے دودھ میں 35% اضافی قدرتی جلس شامل ہو جاتے ہیں جبکہ لڑکی کے پیدا ہونے پر اس کی جسمانی ضرورت کے مطابق قدرتی طور پر ماں کے دودھ میں وہ اجزاء شامل ہو جاتے ہیں جو اس کی نش و نما کے لیے موضوع ہوتے ہیں اور ماں کے دودھ کی تاثیر اور خصوصیات نومولود بچے کے لیے انتہائی کارامت ہوتی ہیں لیکن حضرت انسان نے سولیات کی خاطر دودھ کو بھی جبوں میں پیک کر کے سیل کرنے شروع کر دیا ہے جبکہ اس کو محفوظ بنانے کے لیے کئی طرح کے خطرناک کیمیکلز کا استعمال کیا جاتا ہے مصنوع طریقوں سے بھی ڈبے والا دودھ بنایا جا رہا ہے شاید آپ یہ بات نہ جانتے ہوں مگر مصنوع طریقے سے تیار کردہ دودھ کے حوالے سے سیفٹی سرویز کی ایک ریپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ حفظان صحت کے اصولوں پر اکتالیس فیصد کمپنیز عمل نہیں کرتی اس سرویے کے دوران کئی سیمپلز میں ایفلیٹ ٹاکسن ایم ون نامی خطرناک کیمیکل پایا گیا جو کہ دودھ دینے والے جانوروں کے جسم میں افزائش پاتا ہے جس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جب جانور پلاسٹک کی اشیاء کھاتے ہیں یا پھر گندے جوڑوں اور نالوں میں نہاتے ہیں تو یہ کیمیکل ان کے جسم میں بننا شروع ہو جاتا ہے ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینجمنٹ ورلڈ آرگنائزیشن کی جانب سے کیے جانے والے اس سرویے میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ ایک آشاریہ دو فیصد سیمپلز میں جانوروں کو دی جانے والی مختلف ادوائیات کے اثرات موجود تھے یہ ادوائیات انسانی جسم کے لیے بہت خطرناک ہوتی ہیں مصنوعی طریقے سے بننے والے دودھ میں سے سات فیصد ایسے سیمپلز بھی ملے جو کہ پینے کے قابل نہیں تھے ناظرین گرامی دوسری جانب اگر بات کی جائے فریش دودھ کی تو اس حوالے سے بھی آئے روز کئی ویڈیوز سامنے آتی ہیں جس میں وہ شخص آپ کو گھر کی دیلیز پر دودھ فراہم کرتا ہے فریش دودھ میں ملاوٹ کرتا ہوا دیکھا جا سکتا ہے اور جو پانی دودھ میں ملایا جاتا ہے وہ کسی ندی یا پھر نالے سے لیا جاتا ہے اس کے کئی ثبوت آپ کو سوشل میڈیا پر مل جائیں گے اور ملاوٹ والے اس دودھ میں بھی بیشتر قسم کے بیکٹیریاز ہوتے ہیں لیکن چند بڑی کمپنیز جیسا کہ اولپرز، ملک پیک اور حلیب اس فیلڈ کی مانی جانی کمپنیز شمار کی جاتی ہیں ان کے سیفٹی میار کافی اندہ ہوتے ہیں کیونکہ گورنمنٹ فوڈ آتھارٹی ان کی نگرانی کرتی ہے ان فیکٹریز میں دودھ کو پاسٹورائز کیا جاتا ہے جس سے دودھ کی کوالٹی میں کمی نہیں آتی اور اس میں موجود نقصان دیج راسی مر جاتے ہیں پاسٹورائزیشن اس عمل کو کہا جاتا ہے جس میں دودھ کو ایک سو پچاس سے تین سو ڈگری سیلسیس تک ابالا جاتا ہے جہاں اس عمل کے فوائد ہیں وہیں اس کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ اس سے وہ بیکٹیریاز یا مایکرو آرگنز مر جاتے ہیں جو کہ انسانی جسم کے لیے مفید ہوتے ہیں جیسا کہ لیکٹک ایسٹ جو کہ ہمارے میدے کے افعال کو درست رکھنے میں معاون اور مددگار ہوتا ہے دوستو اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ڈبے والا دودھ فیکٹری میں کیسے بنایا جاتا ہے اس کے چند مرائل ہیں سب سے پہلے ڈیری فارموں سے فریش ملک اکٹھا کر کے فیکٹری تک لائے جاتا ہے جس کے بعد فی لیٹر دودھ میں موجود فیٹس اور دیگر اجزاء کا معاینہ کیا جاتا ہے جس کا مقصد متوازن نیوٹریٹینس کی جانچ پر تال کرنا ہوتا ہے اس کے بعد دودھ کو پروسسنگ پلانٹ میں لے جایا جاتا ہے اور بڑے بڑے کنٹینرز میں ڈال کر اسے گھمایا جاتا ہے تاکہ فیٹس کو علیدہ کیا جا سکے جس کے بعد کشیدہ کردہ اس دودھ کو پاسٹورائز کیا جاتا ہے اس عمل میں پندرہ سیکنڈز کے لیے دودھ کو ایک سو پچاس سے تین سو ڈگری سیلسیس تک ابالا جاتا ہے اس کے بعد اس دودھ کو ایک کوک کنٹینر میں شفت کیا جاتا ہے جہاں اس میں ویٹامن اے اور ویٹامن ڈی مصنوعی طریقے سے ملائے جاتے ہیں ان ویٹامنز کو ملانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پاسٹورائزیشن کے دوران جو قدرتی اور فائدہ مند بیکٹیریاز مر جاتے ہیں ان کی کمی کو پورا کیا جا سکے اس کے بعد اس دودھ کو مختلف سائز کے ڈبوں یا پوچز میں پیک کر دیا جاتا ہے اور پھر یہ دودھ فیکٹری سے مارکیٹس تک پہنچ جاتا ہے اس طریقے کار کے تحت ڈبے والا دودھ تیار کیا جاتا ہے شورہ آفاق کمپنیز صفائی کا خاص خیال رکھتی ہیں یہی وجہ ہے کہ چند گنی چنی کمپنیز کے بارے میں مائرین کا خیال ہے کہ ان کمپنیز کی جانب سے تیار کردہ دودھ انسانی صحت پر زیادہ برا اثر نہیں ڈالتا تاہم شیر خار بچوں کے لیے یہ دودھ انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے ایک تحقیق کے مطابق بچے کو فیڈر سے پلایا جانے والا اکثر دودھ بچے کے لیے صحت مندی کی بجائے بیماری کا سبب بن رہا ہے دوسری بڑی وجہ ہمارے ہاں صاف اور شفاف پانی کا نہ ہونا ہے صاف اور شفاف پانی انسانی زندگی کی بنیادی ضرورت ہے بچوں کے لیے اس کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے گھروں میں بچوں کی مناسب صفائی اور ستھرائی کا نہ ہونا بھی بچوں میں بیماریاں بڑھنے کا سبب بن رہا ہے بچے کی بنیادی اور ضروری غزہ ماں کا دودھ سمجھا جاتا ہے ماں کا دودھ ایک مکمل غزہ اور بیماریوں سے حفاظت اور بحالی کا بہترین ذریعہ اور ہتھیار مانا جاتا ہے کیونکہ ایسے تمام تر غزائی اجزاد جن کی انسانی جسم کو ضرورت ہو سکتی ہے ماں کے جسم میں وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں انسانی بدن کے لیے ماں کے دودھ سے اچھی خوراک کوئی دوسری ہوئی نہیں سکتی پیارے ساتھیوں بھینس گائے اور بکری کے دودھ میں اگرچہ مطلوبہ غزائی اجزاد تو پائے جاتے ہیں لیکن تناسب اور توازن کے لحاظ سے ماں کا دودھ ہی بہترین ثابت ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ طبی ماہرین کے مطابق ایسے افراد جو بچپن میں شیر خاری کی پوری مدت میں ماں کا دودھ پیتے ہیں ان کے جسم میں بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت زیادہ کارگر ثابت ہوتی ہیں اس لیے ضروری ہے کہ نو مولود بچے کو ماں اپنا دودھ پلائے کم از کم چھے مہینے متواتر بچے کو لازمی دودھ پلانا چاہیے اور یہ بچے کا حق بھی ہے اسی طرح اگر فیڈر سے دودھ پلانا مجبوری ہو تو ہر بار فیڈر کو تیز گرم پانی سے دھونے کے بعد بچے کو دودھ پلائے جائے دھیان رہے کہ ماں کے دودھ کے علاوہ بچے کو بکری گائی یا پھینس کا دودھ ہی پلائے جانا چاہیے خوشک اور ڈبوں والا دودھ بھی بچے کے میٹابولیزم کو بری طرح متاثر کرتا ہے جدید طبی تحقیقات کی روشنی میں حقائق سامنے آئے ہیں کہ ماں کے دودھ میں نہ صرف مطلوبہ غزائی اجزاب پائے جاتے ہیں بلکہ ایسے مفید انٹی باڈیز بھی ہوتے ہیں جو بچے کو بکٹیریاز وائرسز اور جراسیم سے پھیلنے والی بیماریوں جیسا کہ تشنج کالی خانسی نمونیاں خونناک ٹائی فائیڈ پیچس فلو پولیو اور میدے اور آنتوں کی سوزش کے خطرات سے بھی محفوظ رکھتے ہیں فی زمانہ مندرجہ بالا امراض کے عام ہونے کی ایک بڑی وجہ ماں کا اپنے بچوں کو دودھ نہ پلانا بھی ہے نادنگرامی آج گل کی ماں سمارٹنس کے چکر میں بچوں کو دودھ پلانے سے انکاری ہوتی ہے وہ ممتہ کے حقیقی تقاضوں اور ذمہ داریوں سے پہلو تہی کرتے ہوئے اپنے جگر گوشوں کو بیماریوں کے سپورت کر رہی ہیں دودھ میں پائے جانے والے غزائی اجزامیں نشاستہ، چکنائی، پروٹین، کیلشیم، پوٹاشیم، میگنیشیم، جست، فاسفورس، سوڈیم، آئیوڈین، ریبو فلاوین، ویٹامن ٹویلپ، ویٹامن سی اور ویٹامن ڈی وغیرہ شامل ہیں چونکہ نومولود نرم و نازک ہوتے ہیں ان کا نظام حضم کمزور ہوتا ہے یوں قدرت نے بچوں کے لیے نرم غزائی یعنی ماں کے دودھ کا اتمام کر کے نسل انسانی کی افضائش اور نشو نماغ کا بہترین بندوبست بھی فرما دیا بطور متوازن غزائی دودھ کا روزانہ استعمال بچے کو ضروری غزائی اجزاف رہم کرتا ہے بچے کو جسم کی نشو نماغ کے لیے روزانہ کیلشیم کی مقدار کی ضرورت ہوتی ہے اور ماں کا دودھ اس ضرورت کو پورا کرتا ہے یاد رہے کہ کیلشیم ہڑیوں کی بناوٹ اور مضبوطی میں مدد کرتا ہے یہ آسابی افوال پٹھوں کی تعمیر اور خون کے انجماد میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے لہٰذا ڈبے والے دودھ سے سب کو ہی گریز کرنا چاہیے جی تو پیارے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں دب دب اپنا خیال رکھئے اللہ نکے پان